بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی بعد انشاءاللہ جو ہم لوگوں نے کل پڑھا تھا چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کا حکم تو اس سلسلے میں صاحب کتاب نے اس سبق میں جو بات سب سے پہلے بتائی تھی وہ یہ کی نماز کی کیا اہمیت ہے اور نماز کو چھوڑ دینا کتنا سنگین عمر ہے کتنا سخت معاملہ ہے اس کے بعد تیسرا پوائنٹ جو کل اس کتاب میں صاحب کتاب نے بتایا ہے اور اس کو واضح کیا گیا تھا کہ اگر کوئی مرتد ہے پہلے وہ مسلمان تھا پھر مرتد ہو گیا پھر اسلام لے آیا تو ارتداد کا جو پیریڈ ہے شاہے وہ ایک گھنٹے کا ہو ایک دن کا ہو کئی مہینے کا ہو کئی سال کا ہو کئی دن کا ہو اس پیریڈ میں جو نمازیں اس کی چھوٹی ہیں ان نمازوں کے سلسلے میں کیا حکم ہے تو اس میں ایک قول یہ تھا کہ وہ نمازیں قضا نہیں کرے گا اور ایک قول یہ تھا کہ کرے گا اب جو ہے ہم آگے بات کرتے اسی میں یہ زمین یہ بات بھی آئی تھی کہ اگر کوئی سستی سے نماز چھوڑتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے اور بالقصد نماز چھوڑتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے حالانکہ وہ یہ مانتا ہے کہ نماز فرج ہے اب آگے کی عبارت پڑھتے ہیں یہ اتنی باتیں کل کے سبق میں بیان کی گئی ہیں وَخُلَاسَتُ الْقَوْلِ اَنَّ التَّارِكَ السَّلَاةِ عَمَدًا قَدْ كَفَرَ وَأَشْرَكَ وَارْتَدَّ عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ كَمَا مَرَّ ذِكْرُهُ صفحہ نمبر چھبیس میں اوپر سے پہلے پیراگراف کے نیچے وَخُلَاسَتُ الْقَوْلِ اور مختصر بات یہ ہے یا بات کا خلاصہ یہ ہے یعنی جو پیچھے انہوں نے تقریباً تین چار صفحے میں تین صفحے میں جو بات کہی ہے تین سوا تین صفحے میں اس کہی ہوئی بات کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں کہ بات کا خلاصہ یہ ہے یا مختصر بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ اَنَّ تَعْرِكَ السَّلَاةِ عَمَدًا کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا قَدْ کَفَرَا کَافِر ہو گیا وَأَشْرَكَا اور مُشْرِكْ ہو گیا وَارْتَدْ دَعْدِينِ الْإِسْلَامِ اور دینِ اسلام سے وہ مُرْتَد ہو گیا کَمَا مَرَّا ذِكْرُهُ جیسا کی اس کا بیان گزر چکا ہے وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِوَجُوبِ الْقَضَائِ عَلَيْهِ سِوَا الشَّافِعِيَّةِ بِأَعْتِرَافِ مُرَجِّحِ الْمَذْحَبِ الشَّافِعِي الْإِمَامَ النَّوْوِ رَحِمْهُ اللَّهِ کہتے ہیں کہ اس کی قضاء کا کسی نے حکم نہیں دیا اس کی قضاء کے بارے میں کسی نے کہا ہی نہیں ہے شافعیہ کے سوا یعنی مرتض جب نماز چھوڑے گا مرتض جب نماز چھوڑے گا یا کوئی جان بوجھ کے نماز چھوڑے گا تو جان بوجھ کر چھوڑی ہوئی نماز کے قضاء کا کسی نے نہیں کہا ہے جان بوجھ کر چھوڑی گئی نماز کے قضاء کا کسی نے نہیں کہا ہے سوائے شافعیہ کے یعنی شافعی علماء میں ایسے ہیں جو یہ بات کہتے ہیں کہ جان بوجھ کے نماز چھوڑا ہے تو قضاء کر لے گا ورنہ کوئی یہ بات نہیں کہتا ہے کسی نے یہ بات نہیں کہی ہے کیوں کیونکہ جان بوجھ کے نماز چھوڑا تو گویا وہ اس نے کفر کیا تو اب اس کی کونسی قضاء اس کے لئے توبہ اس کے لئے توبہ وہ ہے مرجح کہ امام نووی رحمت اللہ علیہ نے شافعی مذہب میں جو راجح چیز ہے اس کے اطراف کا بھی بیان فرما دیا ہے وَمَعْلُومٌ لَدَا الْجَمِيعِ أَنَّ الْخُلَفَاءَ وَالصَّحَابَتَ اَلَا رِضْمَانُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ أَجْمَعِينَ اِذَا قَالُوا قَوْلًا وَغَيْرُهُمْ مِّنَ التَّابِعِينَ قَالَ قَوْلًا فَقَوْلُهُمْ اَلْمُقَدَّمُ اور کہتے ہیں یہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ خلفاء کرام اور دیگر صحابہ کرام جب کوئی بات کہہ دیں اور ان کے علاوہ طابعین کرام کوئی بات کہہ دیں تو ان کی بات ہی دیگر لوگوں کی باتوں پر مقدم ہوگی اوپر رہے گی اور کہتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں جیسے عمر بن خطاب علی بن ابی طالب عبد الرحمن بن نوف سیدنا معاذ اب حریر رضی اللہ عنہ اور ابن مبارک رحمت اللہ علیہ عسیٰق بن راہوی رحمت اللہ علیہ اور امام احمد کی دو روایتیں ان میں زیادہ صحیح ایک روایت اسی کی ہے جو یہ لوگوں نے کہی ہے کہ ان سب نے نماز جان بوجھ کر چھوڑنے والے پر یہ حکم لگایا ہے کہ وہ مرتد ہے اور ہر چیز میں مرتد لوگوں کے حکامات جاری ہوں گئے اسی طریقے سے اسی طریقے سے ائمہ اربع میں تین ائمہ نے مرتد پر لازم نہیں کیا ہے جو اس کی نماز چھوٹی ہیں اس کی قضا سے یعنی ائمہ اربع میں بھی تین لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرتد کی نماز کی قضا نہیں ہے یعنی مرتد کی جو نماز چھوٹی ہے وہ نماز پوری نہیں کرے گا کیوں اس لیے کہ نماز کی قضا مسلمان کے لیے ہے جو کافر ہے جو مرتد ہے اس کے لیے توبہ ہے جب وہ توبہ کر لیا تو پھر اس توبے میں ساری چیز زائل ہو گئی اس لیے اس کے لیے قضا نہیں ہے فَلَا يَمْبَغِي لِبَشَرٍ بَعْدَهُمْ اَنْ يَلْزَمَ تَارِكَ السَّلَاةِ عَمَدًا بِقَزَائِ مَافَاتَهِ اِذَا رَجَائِ الَسْتَلَاةِ تو اس لیے اتنے سارے لوگوں کی بات ہے دلائل بھی ہیں اور یہ تمام لوگوں کے اقوال بھی ہیں اس لیے کسی آدمی کے لیے ان کے بعد مناسب نہیں ہے کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کو جب وہ نماز کی طرف لوٹ آئے قضا کا حکم لگائیں کہ جان بوجھ کی جو نماز چھوڑا ہے اس کے بارے میں کہیں کہ وہ نماز کو قضا کر سکتا ہے ایسا مناسب نہیں ہے کسی کے لیے لینہ الاسلام جب ما قبل ہے کیونکہ اسلام سے پہلے جو ہوا ہے اسلام اس کو مٹا دیتا ہے توبہ کی آدمی نے اسلام میں آگیا کافر ہے اسلام میں آگیا ختم ہو گیا مرتد تھا اب اس کو ہوش آیا توبہ کر لیا اسلام میں لوٹ آیا تو اب جو بھی بیچ میں نماز چھوٹی ہے جو بھی ہوا اس کا زائل ہو گیا ختم ہو گیا وَيَسْقُتُ عَنْهُ بِالرُّجُعِ الْإِسْلَامِ مَا قَدْ سَلَفْ اور اس سے تمام چیزیں ساقیت ہو جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں جو پیچھے وقت میں اس نے کیا ہے اسلام میں آ جانے کے بعد وَهَذَا عَرْجَهُ الْاقْوَالِ اِنْدِي وَآرَاهُ الْمَذْهَبَ الْحَقِّ وَيْتَمَشَّ تماماً مَا قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا قُلْ يَعْبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَكُوا عَلَىٰ عَنفُسِهِمْ نَا تَقْنَتُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهِ يَقْفِرُ دُّهُمُ بَجَمِعًا کہتے ہیں کہ اقوال میں سب سے راجح قول میرے نزدیک یہی ہے اور اسی کو میں صحیح مسلک سمجھتا ہوں اور یہی چیز اللہ کے فرمان کے ساتھ چل بھی سکتی ہے کہ اے میرے بندوں جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اپنے اوپر حصے تجاوز کیا ہے تم لوگ اللہ کی رحمت امید نہ ہو یقینا اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے وَإِنَّمَا رَجَّهْتُ ذَالِكَ لِعَدْمِ وَجُودٍ لِعَدْمِ وَجُودٍ وَلَوْ نَسْتٍ وَاہِدٍ عَنِ النَّبِي يَلْزَمْ هُمْ بِذَالِكَ كَمَا سَنُوَزْدِهُ قَرِبًا انشاءاللہ واللہ تعالیٰ اور کہتے ہیں میں نے جو اس مسلک کو راجح کیا ہے کہ جان بوچ کر نماز چھوڑنے پر نماز کی قضا نہیں ہے مرتد نے جو نماز چھوڑی ہے اس کے نماز کی قضا نہیں ہے تو کہہ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ایک بھی نس نبی سے موجود نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ موجود نہیں ہے حتیٰ کہ کوئی ایک نس بھی موجود نہیں ہے جو یہ لازم کرے کہ وہ نماز کی قضا کریں تو کہا ایک بھی دلیل چونکہ نبی سے ایسی موجود نہیں ہے کہ جان بوچ کر نماز چھوڑنے والا نماز کی قضا کر سکتا ہے یا کیا نام سے مرتد نماز کی قضا کر سکتا ہے بعد میں پورا کر سکتا ہے ایسی کوئی دلیل نہیں ہے اس لئے ہم اسی کو راجح سمجھتے ہیں کہ نماز جس کی قضا ہو گئی جان بوچ کر کے نماز جس کی چھوٹ گئی جان بوچ کر کے یا چھوڑ دیا جان بوچ کر کے تو پھر وہ دوبارہ نماز نہیں پڑ سکتا اس کی نماز ہوگی ہی نہیں اس کے لئے توبہ کا راستہ ہی ہے فَعَلَيْنَا مَعَشْرَ الْمُسْلِمِينَ تو اے مسلمانوں کی سوسائیٹی اے مسلمان جماعت ہمارے لئے یہ ضروری ہے اَنَّحْمِ لَا قُوَالَ الَّذِينَ قَالُوا بِعُجُوبِ الْقَضَائِ عَلَىٰ اَبْتَارِكِ اسْطَلَا بِعَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَىٰ اَهْلِ الْعَعْزَارِ قَنْنَائِمِ وَالنَّاسِ وَنَحْوِهِمَا کہ وہ لوگ جن لوگوں نے نماز چھوڑ دینے والے کے بارے میں قضاء کو واجب کہا ہے ان لوگوں کی بات کو محمول کریں عذر والوں پر جیسے سونے والا جیسے بھول جانے والا وغیرہ یعنی جہاں بھی فقح کی کتابوں میں یا حدیث کی شروعات میں یہ ملے کہ کوئی عالم کہہ رہا ہے کہ اگر کسی کی نماز چھوڑ گئی ہے تو اس کی قضاء کرے ایسے مجمل کسی کی نماز چھوڑ گئی ہے تو اس کی قضاء کرے یا کسی نے نماز چھوڑ دی ہے تو اس کی قضاء کرے تو کہیں جب ایسا لکھا ہوا ملے جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کے بارے میں اس کو نہ سمجھیں عالم کے اس قول کو جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کے بارے میں فٹ نہ کریں بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ ایسے شخص کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ نماز چھوڑنے پر اس کی قضاء کرے گا جس کے پاس کوئی عذر تھا جیسے نید جیسے بھول جانا وغیرہ وَلَا يَنْبَغِي أَنَّحْمِلْهَا عَلَى مُنْتَرَكَا عَمَدًا بِحَالٍ مِّنَ الْحَوَالِ اور مناسب نہیں ہے کہ ہم اس کو فٹ کریں اس پر جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑا کسی بھی صورت میں نہیں فٹ کر سکتے بعد السماء اقوال الخلفائی والصحابت والتعذین والعیمت فیاد المسلح اس مسئلے میں امام حضرات ایمہ تابعین صحافہ صحابہ اور خلفاء ان سب کے اقوال سننے کے بعد اب ہم ایسا نہ کریں کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کو کہیں کہ قضا کر سکتا ہے ایسا نہ کریں ہاں جان بوجھ کر جو نماز چھوڑا اس کی نماز کے لئے قضا کا حکم نہیں ہے اور کسی عالم نے اگر نماز چھوڑنے والے کی قضا کا فیصلہ دیا ہے تو اس کا مطلب ہم یہ نہیں لیں گے کہ یہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کے بارے میں کہا ہے بلکہ اس کا مطلب ہم یہ لیں گے کہ وہ کسی قضر والے کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھئے کہ اسلامی تاریخ میں یہ ثابت نہیں ہے کہ نبی نے یا خلفاء کرام میں کسی خلیفہ نے یا صحابہ میں سے کسی صحابی نے یا احمد کرام میں سے کسی امام نے نماز چھوڑی ہو ایک بھی نماز نماز چھوڑی ہو ایک بھی نماز جان بوجھ کر یا سستی سے اور جان بوجھ اور سستی کا مطلب میں نے بتایا تھا کہ یہ وجوب کا اعتقاد رکھتا ہے بس ابھی اٹھ جاؤں گا ابھی پڑھ لوں گا اور ایسے اٹھتے بیٹھتے بدن ہلاتے اولاتے ایسے رہ گیا اور ایک یہ ہے کہ تیہ کر لیا کہ وہ جوہر کی نماز مجھے نہیں پڑھنا ہے تو یہ چیز ہے جان بوجھ کر اور سستی کا مطلب یہ ہے تو کہا اس طرح سے ان لوگوں جن کا میں نے بھی بیان کیا کسی سے بھی ایک بھی نماز چھوڑنا ثابت نہیں ہے یا کسی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا ہو اور ان کو معلوم ہوا ہو اور ان لوگوں نے انہیں جندہ رہنے دیا جان بوجھ کر کسی نے نماز چھوڑا ہو اور ان کو معلوم بھی رہا ہو اور پھر ایسے شخص کو زندہ بھی رہنے دیا ہو ایسا بھی ثابت نہیں ہے وَجَمِعُ الْعَدِلَّةِ اَتَا بِهَا الْقَائِلُونَ بِالْوَجُوبِ لَا تَنْحَزْ بِكَوْنِهَا دَلِيلًا مُعْتَبَرًا نَلْزَمْ بِمَوْجِبِهِ تَارِكَ السَّلَا عَمَدًا بِالْخَزَا كَمَا سَنُوَدْدِو قَرِيبًا کہتے ہیں اور وہ تمام دلیلیں جو وجوب کے قائلین بیان کرتے ہیں یا جو انہوں نے بیان کی ہیں کہ نہیں جان بوش کر نماج اگر چھوڑ دیا تو اس کی قضا واجب ہے جن لوگوں نے یہ بات کہی ہے ان کی دلیلیں اس لائق نہیں ہیں کہ ان کو معتبر دلیل کہا جا سکے اور ان دلیلوں کی وجہ سے جان بوش کر نماج چھوڑنے والے کو قضا کا حکم لاغو کیا جا سکے یہ دلیلیں اس لائق نہیں ہیں جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ جان بوش کر نماج چھوڑنے والا بھی قضا کر سکتا ہے اور قضا کرنا نماج کا واجب ہے ان کے پاس جو دلیلیں ہیں وہ دلیلیں اس لائق نہیں ہیں کہ اس مسئلے میں فیصلہ کن ہو سکیں بلکہ ہم یہ کہتے ہیں جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہہ دیجئے ان لوگوں جنہوں نے کفر کیا اگر کفر سے باہت آ جائے تو جو کچھ گجرا ان کا معاف کر دیا جائے گا تو کہا نماج چھوڑ دیا کفر کر لیا اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ بھائی اسلام میں آ جائے تو جو کفر کیا وہ زائل ہو جائے گا مرتد ہو گیا نماج چھوڑا اب اسلام میں آیا تو جو نماج چھوٹی وہ زائل ہو گئی باز آنے پر قرآن کے مطابق تو پھر کہاں رہ گیا قضا قضا نہیں رہ گیا کہا یہ نص جو ہے عقیدے والے کفر کو بھی شامل ہے اور عمل والے کفر کو بھی شامل ہے کہ کہہ دیجئے اے میرے بندوں جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے تم لوگ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو یقینا اللہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے یعنی جس نے نماج جان بوجھ کے چھوڑی اس کے لئے توبہ ہے جس نے جان بوجھ کے نماج چھوڑی اس کے لئے توبہ ہے اس کے لئے قضا نہیں ہے اور اس میں یہ حکمت بھی ہے کہ اگر جان بوجھ کے نماج چھوڑنے پر قضا کا تصور رہے گا تو پھر وہ آرام سے چھوڑتا رہے گا لیکن اگر توبہ کا مسئلہ اس کو معلوم رہے گا تو نماج اس طرح چھوٹے گی بھی نہیں وہ کہہ رہے ہیں وَحَسْبُنَا بَعْدَ قَوْلِ اللَّهِ وَقَوْلِ الرَّسُولِ اَتَّائِ بِنَ الزَّمْ كَمَ اللَّا دَمْ بَلَ اور ہمارے لئے اللہ کے قول کے بعد رسول کا یہ قول بھی کافی ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس کا کوئی گناہ نہیں ہے تو جان بوجھ کے اگر کسی نے نماج چھوڑی ہے تو اس کے لئے توبہ ہے مرتد ہو گیا ہے کوئی پھر اسلام میں پلٹ آیا تو اب اسلام میں آنے کے بعد وہ ساری چیزیں اس کی خود سے زائل ہو گئیں ختم ہو گئیں وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنْ رَوَاهُ نَمَاجَ وَغَيْرُ وَغَيْرُ وَقَمَا فِي صَحِحِي الْجَامِعِ اور یہ اتَّائِبْ مِنَ الزَّمْ کَمَ اللَّا زَمْ بَلْحَوَالِ رِوَائِتْ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ حدیث حسن ہے احتجاج کے حجت کے قابل ہے وَقَمَالَ آئِيَ فَبِيَنَّ تَرْكَ السَّلَاةِ عَمَدًا زَمْبٌ عَظِيمٌ اور کہتے ہیں یہ بات بھی پوشیدہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنا عظیم گناہ ہے جیسے کفر شرک اور کفرہ اور شرک سچی توبہ سے ماف ہوتے ہیں جو اس کی شرطیں ہیں تو کہا کہ پھر گویا نماز جان بوجھ کر چھوڑنا اس کے لئے توبہ ہے اس کے لئے قضا نہیں ہے اچھا اب یہ سوال ہے کہ جن لوگوں نے جان بوجھ کر چھوڑی گئی نماز کو قضا کرنے کے بارے میں کہا ہے ان کی تو کچھ دلیل ہوگی نا ان کی تو کچھ دلیل ہوگی دل میں آدھا کہ کیا دلیل ہوگی جرا سا دیکھتے تو ہم بھی کچھ سوچتے کہ کتنی مضبوط ہے تو ایک آدھ دلیلیں وہ بیان کر رہے ہیں انشاءاللہ بھوک لگیے گیا اچھا ٹھیک وَلَعَلَّ مِنْ أَبْرَزِ الْأَدِلَّةِ الَّتِي اِشْتَدَلَّ بِهَا الْقَائِلُونَ بِوَجُوبِ الْقَزَائِي قِسْتُ الْخَنْدَقِ کہ ان دلیلوں میں سے جن دلیلوں سے وجوب کے قائلین نے استدلال کیا ہے اس میں سب سے واضح دلیل خندق والا واقعہ ہے یعنی غزوِ خندق میں جو رسول اللہ کی نماز چھوٹی تھی وہی والا واقعہ ان کی سب سے واضح دلیل ہے اِنْدَمَا شَغْلَ رَسُولُ اللَّهَ عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَسَلَّهَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز میں بالکل بزی ہو گئے تو آپ نے سورج دوبنے کے بعد عصر کی نماز پڑھی تو حاضر قصہ صحیح ہے اور یہ واقعہ صحیح ہے واقعہ اللہ کے رسول نے عصر کی نماز مغرب کے کیا نام ہے سورج دوبنے کے بات پڑھی مسلم نے اس کو روایت کیا ہے مگر ہاں لَا مُتَمَسِّقَ لَهُمْ بِالْاِسْتِدْلَالِ بِهَا لَا عُجُوبِ الْقَضَى لیکن قضا کے واجب ہونے کے لیے ان کے لیے اس میں کوئی دلیل نہیں ہے اس دلیل میں عجوبِ قضا کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے یعنی اس دلیل سے وہ دلیل نہیں پکڑ سکتے کہا کیوں کہا لِعِدَّتِ اُمُور چند باتوں کی وہ جیسے کہاں پہلی بات یہ ہے کہ کہ مسلمانوں کے لیے نماز کا قضا کرنا مشروع ہے ہی نہیں سوائے تین چیزوں میں تین حالتوں میں سونے والے کے لیے بھولنے والے کے لیے اور اسی طرح سے کلمغمِ علی وَسَّقْرَام اور اس کے لیے جس پر بے ہوشی تاریخ ہو گئی ہو اور جو نشے کی قیفیت میں ہو کہا کہ یہ تین چیزیں ہیں ایک کیا سونے والا اور دوسرا بھولنے والا اور تیسرا جو ان کے مصر ہو ان کے مصر کون ہے جو بے ہوش ہو گیا ہوش و حواث باقی نہ رہا ہو کوئی چیز ایسی کھانے پینے میں اس کے چلی گئی ہو کہ اس کی وجہ سے اس کا ہوش چلا گیا ہویا ہے یا تو بیماری کی وجہ سے یا کھانے پینے کی کسی چیز کی وجہ سے اس کو اس کا ہوش و حواظ جاتا رہا تو کہا یہ تین چیزیں ہیں وَالْمَشْغُولَ عَنْهَا بِعَمَلٍ لَا يُمْكِنْهُ مِنْ عَدَائِهَا فِي وَقْتِهَا كَمَا حَسْلَ مَعَ النَّبِي وَالصَّحَابَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِنْ فِي حَفْرِ الْخُنْدَفِ کہتے ہیں کہ اچھا نہیں سونے والا اور بھولنے والا اور ان کے جیسا سونے والا اور بھولنے والا اور ان کے جیسا اور تیسرا کہتے ہیں کسی عمل میں اس طرح مشغول ہو کہ اس کے وقت میں ادا ممکن نہ ہو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ خندق کے خودنے میں پیش آیا خندق کے خودنے میں پیش آیا کیسا ہو رہا تھا کہ ذرا سا بھی ہٹتے تو اندر آ جاتے خندق خود رہے ہیں تو اب خندق کھود رہے ہیں اور سامنے پہنچ کھڑی ہے اب اس میں ادا کا کوئی موقع ہی نہیں بن رہا ہے کہتے ہیں لیکن وزالی کا قبل آئین دلی اللہ سرادل خوف لیکن یہ واقعہ صلات خوف نازل ہونے سے پہلے کا ہے یہ نہیں جس واقعہ سے دلیل پکڑ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے غزوے خندق کے موقع پر اثر کی نماز چھوڑ دی اور جان رہے تھے اثر کی نماز چھوڑ رہی تھے تو جان پوچھ کے چھوڑے تھے اور پھر اس کو ادا کیا سورج ڈوبنے کے بعد تو گویا قضا کیا تو کہا دیکھئے جان پوچھ کر چھوڑی ہوئی نماز قضا کی گئی تو کہا اس میں دلیل نہیں ہے کہا کیوں کہا یہ واقعہ سلات خوف کے نزول سے پہلے کا ہے بعد میں جب سلات خوف کا نزول ہوا والی آیت جب نازل ہوئی کہ خوف کی حالت میں نماز کیسے ادا کی جائے تب یہ محملہ نہیں رہ گیا اب خوف کی حالت میں نماز جتنا ممکن ہو جیسا ممکن ہو حدیثوں میں اس کی تفصیل بتائی گئی ہے کئی طریقے سلات خوف کے ہیں کچھ طریقے میں ایسا ہے کہ کچھ لوگ سامنے رہے ہیں کچھ لوگ دشمن کے سامنے رہے ہیں کچھ لوگ نماز پڑھیں پھر وہ لوگ شامل ہو جائیں پھر وہ نماز پڑھیں ہے نا ایک صف کھڑی رہ جائے ایک صف جو ہے نماز میں چلی جائے الگ الگ طریقے سلات خوف کے ہیں یہاں تک اگر بالکل ممکن نہیں تو جس قدر ممکن ہے جس قدر ممکن ہے بحالت جنگ ہی نماز ہم کو پڑھ لینی ہے جیسے بحالت سفر جتنا ممکن ہے ہم کو اتنا ہی کر کے نماز پڑھ لیں لیکن نماز نہیں چھوڑنا ہے یا اس کو بے وقت نہیں کرنا ہے یا تک کہ اگر قبلہ نہیں بھی ملتا ہے تو بھی ہم بغیر قبلہ کے نماز پڑھ لیں گے یا تک اگر قیام کی جگہ نہیں ہے تو قیام بھی ہمارا چھوڑ جائے گا یعنی جتنا ممکن ہوگا اتنے میں نماز پڑھ لیں گے تو کہ تب یہ حکم نہیں نازل ہوا تھا بعد میں صلات خوف کا حکم نازل ہوا کہ جب تمہیں خوف لاہیق ہو جائے تو چاہے سوار کی حالت میں پڑھو چاہے زمین پر پڑھو جس طرح پڑھ سکو پڑھو تو کہا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی انہوں سیخہ آزل حکم تو پھر یہ خندق والے سے جو استدلال کر رہے ہیں منسوخ ہو گیا اس لئے اس سے استدلال درست نہیں ہے فَلِمَام الشَّافِ رَحْمُ اللَّهِ وَبَابً فِي كِتَابِ الرِّسَالَة وَجْحُن آخر مِنَ النَّاسِقُ وَالْمَنْسُوخ امام شافی رحم اللہ نے رسالہ اپنی کتاب اور رسالہ میں ایک باب باندھا ہے وَجْحُن آخر مِنَ النَّاسِقُ وَالْمَنْسُوخ ناسِق اور منسوخ کی ایک دوسری صورت اسی قول کو بیان کر کے بعد ختم کروں گا کہتے ہیں کہ وَبَعْدًا وَفِيهِ وَبَعْدًا سَاقَ قِصَّة کر دیا تو امام شافی نے فرمایا وَذَلِكَ قَبْلَ آنَنْزَلَّهُ فِي صَلَاةِ الْخَوْف اور خندق کا یہ واقعہ صلاتِ خوف کے نزول سے پہلے کا ہے یعنی صلاتِ خوف کا جو طریقہ نازل ہوا وہ بعد میں نازل ہوا اور خندق کا واقعہ پہلے کا ہے فَلَمَّا حَكَ عَبُو سَعِيدٍ اَنَّ سَلَاةِ النَّبِي عام الخندق قَبْلَ عَنْ يَنْزِلَ فِي صَلَاةِ الخوف فَرِجَالًا او رُكْبَانًا اِشْتَدَلْنَا عَلَىٰ أَنَّهُ لَنْ يَصِل صَلَاةِ الْخَوْف إِلَّا بَعْدَهَا اِذَ حَذَرَهَا أَبُو سَعِيدٍ وَحَكَ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ حَتَّى خَرَجَ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ واقعہ جو ہے وہ صلاتِ خوف کے نزول سے پہلے کا ہے صلاتِ خوف کے نازل ہونے کے بعد اب ہم نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ کر کے پھر اس کی قضا نہیں کر سکتے اور اس کو دلیل پیش نہیں رسکتے اور اس واقعے کو دلیل میں پیش نہیں کر سکتے انشاءاللہ عبارت کا ترجمہ وغیرہ پھر آئندہ سے کریں گے وہ لمبا ہے اس لئے میں نے چھوڑ دیا اس کو بڑی سی شرح کرنی پڑے گی